کل اس کی فرنڈز بتا رہی تھیں جن کا اس کے ساتھ آنا جانا تھا ڈیلی تو وہ بتا رہی تھیں کہ راستے میں اکثر وہ اپنا کیلی گرافی کا کام میں جو آراب لگانے والا کام تھا جو لائن نے لگانے والا کام تھا وہ وین میں کیا کرتی تھی تو جب وہ قرآن کھول کے پڑھ رہی ہوتی تو کوئی پوچھتا اگر قرآن کے بارے میں ذرا سی بات کہ کیا کر رہی ہو تو وہ پورا کچھ بتانا شروع کر دیتی سب کچھ بتا کے سور دیتی ان کو اور اس کی فرنڈز بتا رہی تھیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اسی طرح آ رہے تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئی تھے اور ہم لوگ آگے اور جو آج کل سر کے جو کورس کروارے ہیں ان کا جو اجتہار ان کے ہاتھ میں تھا اس کی فرنڈ پڑھ رہی تھی تو کسی عورت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے نا تو انہوں نے بتایا کہ مردوں کے لیے کورس ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی ہے تو وہ پیچھے بیٹھے سن رہی تھی تو وہ پیچھے سے آوازیں دینا شروع کر دی کہ بتاؤ نہ تم بتا کیوں نے رہی وہ سارا کچھ بتاؤ خود پیچھے تھی لیکن وہ اس کا کان دھیان آگئی تھا کہ کچھ بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں اور ہر وقت کوئی نام لیتا تھا تو سب کچھ بتانا شروع کر دیتی کسی طرح آ جائیں وہ سب لوگ ابھی ان کا ریسنٹلی پنڈی جانا کا پروگرام تھا تو اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کرتا تو تو مٹی لمبی چوڑی تقریریں شروع کر دیتے تو وہاں جا کر یہ سب کچھ نہ کرنا وہ کہتی تھی کہ نہیں بس آپ مجھے ایک دفعہ لے جائیں اس کو کیونکہ لے کے نہیں جائے تو کہتی کہ نہیں آپ پلیز مجھے ایک دفعہ لے جائیں میں کچھ نہیں کروں گی اور گھر والوں کو یہی تھا کہ یہ جہاں بیٹھتی ہے تو وہاں پر بس لمبی چوڑی دین کی باتیں اور الہدہ کے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور شاید کہ اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ وہاں جائے وہاں جا کر کچھ بتائے لوگوں کو جس طرح کہ اس کی روٹین میں یہ ساری چیزیں تھیں کیونکہ جس شخص کے دل میں شوق ہوتا ہے وہ چین سے کب بیٹھ سکتا ہے اسلام علیکم میں نے بتانا تھا کہ ایک دل مجھے ملیا کہتی ہے باچی یہ میرا ہاتھ دیکھے میں نے کہا کیا ہوئے ہاتھ کو ٹھیک ہے ہاتھ کہتی ہے کہ میں روزانہ میڈم سے ملاتی ہوں پھر کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں میڈم سے گلے ملوں اور میڈم کو کہوں امی اس نے مجھے اس طرح کہا تو کل مجھے اس کے یہی باتیں اتنی یاد آ رہی تھی میں نے اس کو کہا گیا جب میڈم سے ہاتھ ملاتی ہوں تو میڈم کو گلے بھی مل لینا تو کہتی نہیں سب کے سامنے نہیں کہوں گی میڈم کو علیہ دے سے میں زور سے ملے ہوں گا کہوں گی امی اسلام علیکم وہ میرے ساتھ اکثر آتی جاتی تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر ہے میں نہیں اتنی دور جا سکتی میں چھوڑ دوں گی تو وہ مجھے کہتی رابی تم پاگل ہوگی تم کیوں چھوڑ ہوگی میں تمہیں ساتھ جاتی تو ہوں دیکھو میں تو تم سے بھی پندرہ منٹ آگے سے آتی ہوں میں نے اسے کہا کہ کیا کریں اس سفر میں بیٹھ کے تو وہ کہتی دیکھو میں لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی تم بھی بتایا کرو میں ان کا نہیں مجھ سے نہیں بتایا جاتا ہے تم پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو بتاتی ہو یہ سب باتیں تو کہتی اچھا میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم کس طرح بتاؤں مجھے روز اپنے ساتھ بیٹھا کر کہتی اب سنتی رہنا میرے باتیں میں کس طرح لوگوں سے بات شروع کرتی ہوں اور انہیں کس طرح اسلام کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ پیپر جو میں اس دن پڑھ رہی تھی تو میری برابر والی آنٹی نے پوچھا کہ بیٹا یہ صرف مردوں کے لیے من کا نہیں آنٹی عورتوں کا بھی ہے تم مجھے کہتی اب بولو نا کہ بتاؤ انہیں کہ کیا پڑھنے جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیچھے سے وہ مجھے بولتی رہی میں بتاتی رہی کہتی اہندہ سے ایسے ہی بتانا اب نہ چھپ کر کے بیٹھنا تم مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ جس دن شہادت کی باتیں ہو رہی تھی کہ شہید کو تو بس اتنی سی چوٹ لگتی ہے تین سیکنڈ کی بات کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے اس دن بھی اور پھر مسلم ہیروز میں شاید کسی کی شہادت کی بات ہوئی تھی تو اس دن بھی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے تو شہادت کی موت دینا اور وہ قرآن پڑھا کر واپس آ رہی تھی یعنی نیکی کے راستے میں تھی ابھی اپنے واپس گھر نہیں پہنچی تھی کیونکہ جو شخص نیکی کے لیے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں پہنچتا وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے بہرحال جانا تو ہم سب کو ہے الی اللہ مرجوکم جمیعہ سب اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ادد خلقہ و رد نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر لها اللہم اغفر لها اللہم اغفر لها و ارحمها و عافها و عفو انها و اکرم نزلها و اکرم نزلها و بسع مدخلها و بسع مدخلها و اغسلها بالماء و الثلج والبرد و نقها من الخطايا و نقها من الخطايا و نقها من الخطايا اللہم ابدلها دارا خیرا من دارها اللہم ابدلها دارا خیرا من دارها و اهلا خیرا من اهلها و زوجا خیرا من زوجها اللہم ادخلها اللہم ادخلها اللہم ادخلها الجنة اللہم ادخلها الجنة واعظها من عذاب القبر و من عذاب النار واعظها من عذاب القبر و من عذاب النار واعظها من عذاب القبر و من عذاب النار الہی آمین یاد رکھئے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے اسے سب سے زیادہ دعا کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے پیچھے والوں کی طرف سے اس کو پہنچتی ہے اور اسے دنیا میں پیچھے رہنے والی کسی چیز سے وہ دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اسے اس بات سے ہوتی ہے کہ کوئی میرے لئے دعا بھیجے یعنی اسے اب نہ مال سے غرض ہے نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور چیز میں کچھ انٹرسٹ ہے اگر کسی چیز کا شوق ہے تو یہ کہ اس کے لئے دعا کی جائیں یہ جو میت کی مسنون دعا ہے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ پڑھیں تو ذرا شعور کے ساتھ پڑھا کریں اے اللہ اس میت کو بخش دے اس پر رحمت کر اس سے درگزر کر کے اسے معاف کر دے اس کی اچھی مہمانی فرما اس کی رہائشگاہ کو کشادہ فرما دے اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے اس کی کتاہیوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے اسے اس کے پہلے گھر سے یعنی دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے اس کے عزیزوں سے بہتر عزیز دے اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی انعیت فرما دے اور عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دے اتنی جامع دعا ہے جو ایک میت کو بہترین فائدہ دے سکتی ہے ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم سورت فاتح پڑھنے لگتے ہیں سورت فاتح میں کیا ہے اہدن السرات المستقیم اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا اب آپ وہاں بیٹھ کر اپنے لئے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں اس بچارے کو کیا ملے گا تو اس لیے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا اسی کو کرنے سے اس طرح ہی کرنے سے صحیح فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اس دعا کو زبانی یاد کر لیں تاکہ کوئی بھی اپنا عزیز پیارا مرنے کے بعد یاد آئے تو کسرت سے اس کے لیے دعا بھیجیں کیونکہ یہی اس کو فائدہ دے گا ہمارا رونا دھونا اس کو فائدہ نہیں دیتا اور آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی بخشش کی بھی دعا ہے اللہم مغفر لہو ورہم ہو اس پر رحمت کی دعا ہے وعافی ہی اور اس کو آفیت میں رکھنے کی کہ اللہ وہ ہر مشکل سے بچ کے تیری افیت میں ہو وعفو انہو اس سے اللہ تعالی درگزر فرمائے یعنی اس کی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اس کی کتاہیوں سے اور پھر وہ اکرم نزلہ ہو نزل کہتے ہیں جہاں انسان جا کے اترتا ہے ٹھہرتا ہے یعنی دنیا سے جانے کے بعد وہ جہاں بھی جا کے اترا ہے وہ شخص اللہ اس کو وہ ٹھکانہ بہت اچھا دے اور بہت باعزت دے ووسے مدخلہ ہو اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے کہ آپ جانتے ہیں کہ قبر یا تو انسان کو بھیجتی ہے یا اس کے لئے بہت کشادہ ہو جاتی ہے تو یعنی اللہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کے لئے کشادہ اور وسیع جگہ ہو وَخْسِلْهُ بِالْمَائِ وَسَّلْجِ وَالْبَرَدْ اور اس کو دھوڑ ڈال ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اور خصوصاً یہاں پر اس کو اسی طرح گناہوں سے دھونے کی دعا دی جا رہی ہے کہ یا اللہ اسے ایسے پانی سے دھوڑ جو تھنڈا ہو اور اس کی سارے گناہ اس میں بہ جائیں وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَایَا كَمَا نَقَّيْتَ ثَوْبَ الْعَبْيَدَ مِنَ الدَّنَسْ اور اس کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے یعنی سفید کپڑا جیسے ہر داغ سے ساف ہوتا ہے دھل کر اسی طرح اس شخص کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دے وَعَبْدِلْهُدَارًا خَيْرًا منداری کتنی خوبصورت دعا ہے یا اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر اس کو دے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی کا اچھا گھر بھی ہے تو یا اللہ آخرت میں اس کو دنیا کے گھر سے بھی اچھا گھر دے اور اگر دنیا میں کسی کا خراب گھر بھی ہے یا مصیبت والا بھی ہے تو بھی ایک اچھی دعا ہے کہ وہاں پر اس کو اس سے زیادہ بہتر گھر ملے اور پھر وَأَحْلًا خَيْرًا مِّنْ أَحْلِهِ اور اس کے گھر والے یہاں کے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہوں یعنی وہاں بھی انسان کی ایک کمپنی ہوتی ہے وہاں بھی انسان کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ تَوَفَّنِ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِ بِسَّالِحِينَ کہ یا اللہ آخرت میں بھی سالے لوگوں کی صحبت اور کمپنی عطا کر کہ دنیا میں بھی انسان ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہر طرح کے لغو اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے خوشی اور سکون ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں اور ہماری روح اچھے لوگوں کے ساتھ جا کر جمع ہو ورنہ اگر غلط کام کرنے والوں کے ساتھ جا کر جمع ہو تو ان پر جو عذاب ہوگا اس میں حصے دار ہوں گے پھر اس کے بعد یہ کہ وَزَوْجَنْ خَيْرَمْ مِنْ زَوْجِهِ اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی اور اس کو جنت میں داخل کر اور اس کو عذابِ قبر سے بچا اور عذابِ نار سے بچا یعنی اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی ایک میت کو ضرورت ہو سکتی ہے ایک بہت ہی جامع دعا ہے اس لیے اسے یاد کر لینا سب کے لیے فائدہ مند ہے اور ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور کیا کہتا وہ یا اللہ جو کچھ یہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو اس کو عطا کر یعنی وہ چیز تو اس کو بھی عطا کر اب آپ دیکھیں ہم تو گناہگار انسانیں کسی کے لیے دعا مانگیں لیکن ہمارے اس عمل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا مانگے گا تو جو شخص کسی کی بھلائی اور خیرخواہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کرتا ہے اس لیے جب کسی کے لیے دعا مانگیں تو اس کو بوجھ سمجھ کے نہ مانگیں یا کوئی آپ کو دعا کرنے کے لیے کہے تو اس کو مصیبت نہ سمجھے اپنے لیے کبھی بلکہ خوشی سے یہ کام کریں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے لیے اچھائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اچھائی خود آپ کو نصیب کر دیں گے اس کے سلے میں اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اللہم مغفر لہو کہنا ہوتا ہے لڑکی کے لیے اللہم مغفر لہا کہنا ہوتا ہے اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نے کٹھی مانگنی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اللہم مغفر لہم ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے تصور کر لیں اور سب کے لیے پڑھ لیں اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تازیت کے اسلامی آداب سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آپ مجھے بتائیے کہ نمبر ایک کیا آہو کبھی کسی میت کے گھر جانے کا اتفاق ہوا نمبر دو یہ کہ اگر آپ جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک پڑا آپ کیا کہتی ہیں کوئی کلمہ وغیرہ جو بھی کوئی ذکر کر رہا ہو وہ کیا یہ کہتی ہیں کہ جن کے ہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں آپ گلے ملتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو رو رہا ہوتا ہے اس کے گلے رکھ کے رونا لگ جاتے ہیں آپ لوحکین کی صبر کی تلقین کرتے ہیں پیچھے آپ مسلوم دعا دیتے ہیں پڑھتے ہیں سورت یاسین پڑھتے ہیں اور میت کی بارے میں باتیں اس کی اچھائیوں کا ذکر آپ جی جی ہاں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی رونا دھونا کر رہا ہے جو جس کے جی میں آ رہا ہے بول رہا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی شور بچے ہنگامہ کر رہا ہے کوئی چھکھ ہم دھاڑ ہو رہی ہے پھر کھانا لگ جاتا ہے کھانا کھاتے ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میت کی اوپر کپڑا ڈالنے کو لے جاتے ہیں وہ چادرے ان میں باند دیتے ہیں اچھا یعنی ایک رسم ہے ایک علاقے کی ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں جی ہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کے بھی ہاں جاتے ہیں تو یہ پوچھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا اور جو گھر والے ہیں وہ ایک ہی سٹوری ایک کو سناتے ہیں بچارے پھر دوسری دفعہ پھر دوسرا آتا ہے وہی پوچھتا ہے پھر وہی پھر پرٹ جاتی ہے بہت دفعہ اسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور یاد کر کر کے پھر روتے رہتے ہیں اس کو جی ہاں بعض جگہوں پر تو اب اتنی بے حصی ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا اور لوگ بچارے خود ہی دفناکے اور اپنے ہی گھر میں سب ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو آئیے پھر اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تازیت کیسے کی جائے تازیت کے مسنون طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو تازیت کا معنی کیا ہے تازیت کا معنی ہے میت کے متعلقین یعنی اس کے عزیز دوست رشتہ دار اس کے لواہکین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ ان کے غم کی شدت میں کمی ہو اور انہیں اس ہونے والے نقصان پر عجر اور سواب کی امید دلانا مرہوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا پسماندگان سے یعنی پیچھے رہنے والوں سے ہمدردی کرنا اور ہر طرح کا تعاون کرنا اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا یہ سب چیزیں تازیت میں شامل ہیں تازیت کرنا ایک مسنون عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تازیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عزت اور کرامت کا لباس پہنائے گا یعنی یہ کام بہت عجر و سواب کے کاموں میں سے ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو تسلی دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس پر مصیبت آتی ہے اس کو صبر کرنے پر بے پناہ عجر ملتا ہے اب جو شخص کسی کو صبر اور ہمدردی کے کچھ الفاظ بولتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی عجر ہو جاتا ہے جتنا مصیبت پہنچنے والے کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ یاد رکھئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور دوسروں کے ساتھ اجتماعی زندگی میں کیا کیا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی گویا غم دکھ پریشانی آزمائش کے موقع پر دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اسے صبر کی تلقین کرنا ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو نقصان سے بچانے والے ہیں گویا آپ کسی کے کام آ رہے ہیں کسی کا بھلا چاہ رہے ہیں اور جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہے اس لیے کسی کے دکھ پر ناگ بوں چڑھانا کہ اب وہ فوت ہو گیا اب جانا پڑے گا اب میرا وقت جائے گا میری روٹین میں خلل آئے گا یا میرے لیے ایک مشکل کام ہے اور یہ کیا مسئیبت ہو گئی اور اس وقت ہی اس کو مرنا تھا ایسے ایسے الفاظ بولنا جو ہے انتہائی نازیبہ کام ہے اگر کوئی شخص ایسے موقع پر آگے نہیں بڑھتا اور دوسرے کے لیے صبر اور ہمدردی کا سامان نہیں کرتا تو وہ شخص دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے گویا اس کام کو ہمیں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کے کرنا ہے اور دوسرے کا فائدہ تو ہوگا اس سے بڑھ کر اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے کرنا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس کام میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے پھر اس کام میں ہمارے حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کام کو ہم زیادہ شوق دلچسپی محبت اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی وفات کی خبر سنی آپ اس کے گھر پہنچے اب آپ کیا کریں آپ تسلی دینا چاہتے ہیں تو کیا بولیں ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا یا فلان شخص کے فوت ہونے پر ہمیں بہت دکھ ہے لیکن صرف یہی الفاظ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے یہ تازیت کے لیے کافی نہیں اور محض یہ بولنا اور صرف اسی پہ اکتفا کرنا اسلام کا طریقہ نہیں بلکہ ایسے موقع پر کچھ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اگر آپ بولنے پر قادر ہوں تو بول کر آپ دوسرے سے بات کیجئے یعنی حکمت کے تحت اگر آپ موقع کو مناسب سمجھیں دوسرا سننے کو تیار ہو اور بہت نیچرل انداز میں کسی تقریر کے انداز میں کسی واز کے انداز میں کسی لیکچر کے انداز میں کسی سے تازیت مت کیجئے یعنی بول کر اچھے آیات احادیث اچھے واقعات اور اچھی گفتگو کے ذریعے دوسرے کا دل ہلکہ کیجئے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے بول کر آپ گفتگو پر قادر نہیں تو پھر لکھی ہوئی تحریر اپنے ہاتھ کی لے جا سکتے ہیں وہ جا کر پیش کر سکتے ہیں آتے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں بائی پوسٹ بھجوا سکتے ہیں اگر آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تو کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا کارڈ کوئی ایسی چیز جس میں اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ آپ بھجوا سکتے ہیں تاکہ دوسرا شخص ان کو پڑھ کر تسلی میں آ جائے مثلاً قرآنی آیات میں سے کن آیات کی آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں جو صبر والی آیات ہیں اور صبر پر عجر کی آیات ہیں یا احادیث ہیں پھر اسی طرح اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے مثلاً کل من علیہا فان کل نفس زائقت الموت پھر اسی طرح یہ کہ یہ دکھ اور تکلیف اور موت تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس پر وہ آیت ہے اس کا ترجمہ ہے جو مسئیبتیں بھی روح زمین پہ آتی ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو یہاں سکھ کے ساتھ دکھ بھی رکھا ہے اور وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لئے آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو یعنی جو چیز یا جو نقصان انسان سے ہوتا ہے جو چیز انسان سے جاتی ہے اس پر انسان دکھی نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تازیتی خط کی ایک کاپی آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تازیتی خط لکھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے آپ کے ہی ہاتھوں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فاصلے پر تھے آپ تازیت کیلئے خود نہیں جا سکتے تھے تو آپ نے ایک خط بھیجا خط کس طرح لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے ہمارے ہاں خط کیسے لکھتے ہیں ڈیئر فلان اب یہ نہیں پتا چلتا بعض اوقات کہ کس کا خط ہے تو ہمیشہ خط لکھتے ہوئے مسنون طریقہ کیا ہے شروع میں اپنا نام لکھئے اس کی طرف سے اس کے نام مثلا آپ کہتے ہیں اوہ میں نے غلطی سے کسی کا خط پڑھ لیا مجھے پتا نہیں تھا کس کا تھا کیونکہ پوری طرح نام ہی نہیں لکھا ہوتا پیاری بہن اسلام علیہ وسلم اب بہن سے مراد کونسی بہن کوئی بھی بہن تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں اتنی حکمت کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے تم پر سلامتی ہو یعنی السلام علیکم میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو اما بعد اللہ تمہیں عجرِ عظیم دے اور تمہیں سبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے ہماری اپنی جانے اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسررت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ عجرِ عظیم سے نوازے تمہارے لئے اللہ کی رحمت اور انام اور ہدایت ہو اگر بشرتے کے عجرِ آخرت کی نیت سے سبر کرو یعنی اگر سبر کرو اللہ کی رحمت انام اور ہدایت ہو پس تم سبر کرو اور دیکھو تمہاری بے کراری اور بے سبری تمہیں عجر سے محروم نہ کر دے ورنہ تم پچھتاؤگے اور اس بات کا یقین کرو کہ بے سبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آسکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے اور جو حادثہ واقعہ ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا والسلام کیا زبردست الفاظ ہیں پوری حقیقت کھول دی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جب تک ہیں شکر کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چلی جائیں تو سبر کرو یاد رکھو بے کراری اور غم کے اظہار سے وہ سب کچھ لوٹایا نہیں جا سکتا جو ہو چکا یعنی کتنا ایک بے باقی بھی ہے اس میں جررت سے بات اور حق پہنچانے کا انداز بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے اور عجر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تازیت کے مسلون الفاظ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے کچھ احادیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا عجر ہوتا ہے اور اللہ جب کسی گروہ اسے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے وہ یا دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ آزمائش یہ بھی اللہ کی محبت ہی کا ایک حصہ ہے پس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نظام ہے یعنی جان کنی کا عالم ہے اس لئے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں ظاہرہ بیٹی ہے باپ کو یاد کر رہی ہے اس کا اپنا بچہ دنیا سے جا رہا ہے کیسی سیچویشن ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پیغام میں اسلام بھیج کر فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہٰذا صبر کرو اور عجر کی طلبگار رہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود تشریف نہیں لے گئے ہو سکتا ہے کوئی مصروفیت ہو کوئی ایسا کام ہو دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک اچھا پیغام بھیجا اس پیغام کے شروع میں سلام بھیجا اور تیسری بات یہ کہ آپ نے جو تازیت کے الفاظ بولے وہ بہت اچھے اور امدہ ہیں ترجمہ کیا ہے اللہ تعالی جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے یعنی اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز جا رہی ہے تو ہم ناراض نہ ہوں یہ دراصل تھی ہی اس کی جو اس نے واپس لے لی اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے یعنی اللہ تعالی نے خود تیہ کر دیا ہر شخص کی زندگی کو کہ کون کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے گا لہٰذا صبر کرو اور عجر کی طلبگار رہو یعنی جو مسئیبت آنی تھی وہ تو آ گئی وہ واپس نہیں جا سکتی اب کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے اور اس صبر کے ذریعے عجر حاصل کرنا ہے اور اگر ایسے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا تو نہ تو وہ چیز واپس آتی ہے اور نہ ہی کسی عجر کا انسان مستحق ہوتا ہے اسی طرح یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کیا ترجمہ ہے اللہ تمہیں عجرِ عظیم دے تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے یعنی آپ ایک چھوٹا سا خط لکھ کے اس میں یہ دعا لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس مشکل پر عجرِ عظیم اتا کرے تمہیں بہت اچھی تسلی دے یعنی اللہ تعالی ہے جو بندے کے دل کو سہارا دے سکتا ہے کیونکہ بندے کا دل اللہ کے ہاتھ میں انسان جتنا بھی چاہے خود اپنے دل پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور تمہاری اس میت کو بخش دیں یہ کتنے جامعے اور مختصر سے الفاظ ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے تو یہ تو ہے پہلا سٹپ یعنی جب آپ جائیں تو صرف یہ کہہ کے نہ بیٹھ جائیں بہت افسوس ہے بڑا دکھ ہوا اس سے دوسرے کو کیا ہوگا آپ کو دکھ ہوا آپ نے تو اس کے دکھ میں اور اضافہ کر دیا یعنی دوسرا بھی دکھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑا دکھی ہوں تو کہہ گا اچھا اچھا تم بھی دکھی اور میں بھی دکھی ہوں تو بس اور دکھ منایا پھر یہ تسلی کے الفاظ نہیں ہیں صرف یہ کہنا کہ مجھے بھی بہت دکھ ہے اس میں بھی ہم اپنے ہی آپ کو بچا کے جا رہے ہیں پھر اپنی ہی یاد ہے وہاں بھی اپنی یہ فکر ہے کہ میری حاضری لگ جائے میری طرف سے ایک فرض پورا ہو جائے اس نیت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے نیت اللہ کی رضا ہو دوسرے کی ہمدردی ہو اور ایک فرض کی ادائیگی ہو اور اس کے لیے صبر کی تلقین بھی دعا بھی اور دعا نہ صرف یہ کہ میت کے لیے بلکہ جن پہ غم ٹوٹا ہے ان کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی تو اس سے ایک حقیقی ہمدردی کی فضا پیدا ہوگی یہ ہے وہ خوبصورت طریقہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اب آپ وہاں پر یہ بات کہہ کے بیٹھ گئے اب بیٹھ کر کیا کریں حسب موقع کوئی بات کر سکتے بلکل طویل خاموشی بھی اختیار نہ کریں اور بہت بڑھ چڑھ کر بھی نہ بولیں اس مجلس اور محفل کا وقار اور عدب اور لحاظ کریں اور اس میں غیر ضروری غیر متعلقہ باتوں سے پرہیز کریں کیونکہ وہاں بیٹھ کر بھی لوگ گلے شکوے شکایتیں چغلیاں غیبتیں تانے مزاک ادھر ادھر کی لغویات ان چیزوں سے نہیں بچتے یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سوشل گیدرنگ ہے اور سب سوشلائزنگ کے لیے یہاں پر آئیں نہ گھر والوں سے کوئی ہمدردی ہے نہ میت سے کوئی ہمدردی ہے فکر ہے تو اپنی ذات کی اپنے کھانے پینے کی اپنے غم دکھ کی اور اس کا کتھارسس کرتے رہتے ہیں لوگوں سے میل ملاقات کر کے باتیں کر کے یہ طریقہ مسنون نہیں ہے اور موضوع سے متعلق بات کیا ہے نمبر ایک میت کی خوبیوں کا تذکرہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کوئی بھی اچھی بات آپ کو معلوم ہے تو اس کا ذکر کریں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو براہراس میت کو ہوگا کہ آپ کی گواہی اس کے حق میں بخشش کا ذریعہ بنیں گی اور نمبر دو اس کی اچھی مثالوں سے آپ کو بھی یا دوسرے لوگوں کو بھی ایک اچھی مثال دیکھ کر عمل کا سبق ملے گا جو پھر اس میت کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا اور ذہن میں یہ سوچ غالب رہے یعنی یہ تذکرہ بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ میرے دل میں مرنے والے کے لئے بھی ہمدردی ہے کیونکہ دین کس چیز کا نام ہے دین نام ہے خیرخواہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا الدین و النسیحہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے آپ کی خیرخواہی کیا ہے کہ آپ میت کے بھلے کی بات کریں جو آپ اس کو وہاں فائدہ دے گی آپ اس کے لئے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں اور اس میں پہلا کام یہ کہ اس کی اچھائیوں کا ذکر کر کے دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف راغب کریں اور اس کے ذریعے ایک انڈائریکٹ تبلیغ بھی ہوگی کہ وہ اچھا تھا ہمیں بھی اچھا بننا ہے نتیجہ اس سب بات کا یہ ہو اور کیا کرنا ہے نمبر دو جن لوگوں پر غم ٹوٹا ہے ان کی ضروریات یعنی ان کے احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ معاملہ مثلاً بعض اوقات تو کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر والے بہت خودی حوصلے میں ہوتے ہیں آپ کو اتنے حوصلے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت اچانک ہوتی ہیں یا بہت ہی ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لئے ایک بہت بڑا سہارہ ہوتے ہیں مثلاً ایک گھر میں ایک باپ کی حیثیت جو ہے وہ بچوں کے لئے یا ماں کی حیثیت بچوں کے لئے یا اسی طرح بچوں کی حیثیت ماں باپ کے لئے ایسی موتوں میں عموماً بہت ہی زیادہ پیتیٹک سیچویشن ہو جاتی ہیں لوگوں کو صرف جانے والے کہ جانے کا ہی غم نہیں ہوتا اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے لئے کرتا تھا اب وہ کون کرے گا تو اسی طرح بعض لوگوں کی وفات بہت بڑے بڑے خلا پیدا کر دیتی ایک شیر بھی ہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں سال ہاں سال لگ جاتے ہیں اور ایسے انسان دنیا میں آتے ہیں تو ایسے میں آپ دیکھئے کہ مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کی وفات پر مختلف چیزوں کی ضرورت ہوگی مثلاً اگر کسی خاندان کا سربراہ چلا گیا ہے تو آپ محض تسلی کے الفاظ بول کے نہیں آسکتے یا محض اپنے دکھ کا اظہار کر کے یا ان کی کہانیاں سن کے واپس مت آئیں اب آپ اس بات کی فکر بھی کریں کہ ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ان کے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا اس بیوہ عورت کی حفاظت کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں یعنی کہ صرف لیے دیے گئے اور واپس آگئے نہیں ان کے مسائل معلوم کریں بچوں کی دل جوئی کریں ان کو حوصلہ دلائیں ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں ہائے بچارہ پہاڑ جیسا غم اس پہ ٹوٹ پڑا یعنی ایسے سے الفاظ بولتے ہیں جس سے دوسرا نہیں بھی رو رہا تو رونا شروع کر دیں اور اس میں ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو رولانے کے قابل یہ کوئی خوبی نہیں ہے پھر اسی طرح ایک اور سنت یہ ہے کہ میت کے گھر میں کھانا بھیجوائے جائے یعنی جس کے گھر میں وفات ہو اس کے گھر میں کھانا بھیجوانا مسنون ہے اور یہ عموماً قریب ترین رشتدار یا دوست یا ہمسائے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس کی دلیل کیا ہے حضرت جعفر تیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھیجواؤ اس لیے کہ آج غم کی شدت میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے یعنی آج ان کو خود اپنا ہوش نہیں ان کے بچے کیا کھائیں گے وہ خود کیا کھائیں گے کیونکہ انسان جب تکلیف دے خبر سنتا تو سب سے پہلے اس کی بھوک جاتی ہے اور وہی چیزیں جو ہمیں بہت عزیز اور محبوب ہوتی ہیں ایسے جذبات کی شدت میں وہی اچھی نہیں لگتی لیکن ہمارے ہاں عموماً کیا کیا جاتا ہے کھانا بھیجوانا تو دور کی بات خود وہاں جا کر سارا دن بیٹھ رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کھانا آئے اور ہم کھا کر جائیں اور یہ ایک بہت بڑی رسم بن چکی ہے اس کھانے سے منع کیا گیا ہے یعنی ایسے کھانے کھلانے اور کھانے کی کوئی دلیل نہیں اور یہ بدت میں شمار ہوتا ہے میت کے گھر کے کھانے کو صحابہ کرام نوہے میں شمار کیا کرتے تھے اسے ناپسند کیا کرتے تھے اب اگر آپ ان کے گھر میں کھانا بھیجوارے ہیں تو ایک مخصوص کھانے کا بھی ذکر ہے کہ جس کے کھانے سے غم میں کمی ہوتی اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ فود ہمارے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص خاص قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ جو ہے آٹے اور دودھ سے بنتا ہے حریرہ شاید اس کو بولتے ہیں اور اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں پھر سرید بنا کر شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکایا جاتا اور تلبینہ اس پر ڈالا جاتا اور پھر حضرت عائشہ فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے یعنی ایسی غزات دوسرے کو کھلانا یا پلانا کہ جس سے اس کے غم میں کمی ہو اچھا یہ غم میں کمی کیسے ہوگی کیونکہ رو رو کے بعض وقت لوگ ہلکان ہو جاتے ہیں اور لٹرلی بیمار پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں پھلان کی تو کمر ہی لگ گئی اتنا زیادہ اس پہ غم پڑا کہ کمر ٹوٹ گئی اس کی زیادہ رونے سے اور زیادہ غم کرنے سے اور کچھ نہ کھانے سے ایک طرح کی بیماری ہو جاتی اب اگر ایسا کھانا دیا جائے جس میں دودھ ہو شہد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فوری طور پر شفا کا باعث بنے گا اور پلاس یہ کہ اگر اس میں آٹا یا سوجی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز ہو تو یہ چیز فائدہ دے گی پھر یہ کہ تازیت کتنے دن تک کرنی چاہیے اگرچہ سوب کی کوئی محدود مدت نہیں لیکن قریب ہوتے ہوئے تین دن کی اندر اندر اس سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے اگر فوری طور پر جانا ممکن نہ ہو مثلا دور رہتے آپ تو ایسی صورت میں آپ ٹیلی فون پہ پیغام بھیج سکتے ہیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور جب کبھی ملاقات ہو اس وقت میت کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن قریب ہوتے ہوئے تین دن تک تازیت ہے اس کے بعد وہ سفیں اور سب کچھ اٹھا دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے اب یہ ہے کہ کیا تازیت کے لیے میت کا گھر ہی ضروری ہے یا کہیں اور بھی تازیت کی جا سکتی ہے مثلا بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تازیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ میت کے یا مرہوم کے گھر نہ جائیں مثلا اگر کہیں اور باہر مل گئے تو وہ کہیں گے یہ کافی نہیں ہے آپ گھر آئیے اور گھر جانے کو لازم قرار دیتے ہیں یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے تازیت کہیں بھی کی جا سکتی مسجد میں بھی کی جا سکتی مثلا مرد حضرات مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پر باقی لوگ اس سے تازیت کر رہے ہیں تو بس کافی ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے کام کار چھوڑ کے ان کے گھر آ کے بیٹھیں اور پھر وہاں سے کر کے واپس جائیں اسی طرح قبرستان میں بھی ہو سکتی یہ دفن کرنے کے لیے گئے ہیں وہی پر ہی تازیت کر لی جائے ضروری نہیں کہ وہاں سے پلٹ کر پھر گھر بھی آیا جائے گھر میں صرف قریب ترین رشتدار ہی کافی ہیں تاکہ گھر والوں پر کم سے کم بوجھ پڑے جی کھانا بھی تین دن تک بھیجنا چاہے اللہ یہ کہ اگر غریب ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹھیلے والا ہے جو روز اپنے گھر میں کچھ لاتا تھا اور وہ روز کا روز کھلاتا تھا اب وہ چلا گیا دنیا سے تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اب بچے اگر چھوٹے ہیں یا کوئی کمانے والا نہیں اور بیوہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہیں وہ بھی نہیں نکل سکتی کچھ کمانے کے لیے تو ایسی صورت میں مل جل کر اگر کم از کم اتنے عرصے کے لیے راشن ڈلوا دیا جائے کہ اس عورت کی عدت اچھے طریقے سے پوری ہو جائے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے سنا ہے کہ تین دن تک گھر میں چولا نہیں جلنا چاہیے ایسی کوئی ممانعت نہیں کسی کے سر میں درد ہو سکتی ہے کوئی اس کے لیے چائے بن سکتی وہ منع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میت والوں کو کھانا پکا کر سب کو کھلانے کی کہیں بھی گنجائش نہیں بہت سے لوگ ایسے موقع پر کرز لیتے ہیں اور پھر آنے والے بھی بھی ملے اور پراپر ان کی سروس بھی ان کو ملے اور گرم گرم کھانا ملے اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اس سے میت والوں پر ایک ناروا بوجھ ڈالا جاتا ہے ایک تو ان کا شخص گیا دوسرا ان کے اوپر مالی کرزہ یا پریشانی ڈال دی گئی تو یہ ہمدردی نہیں یہ تازیت نہیں یہ اور زیادہ عذیت کا سبب ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت میت کے چہرے کو بطور خاص ثواب کی نیت سے دیکھا جاتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا تو ٹھیک ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے اور وہی انسان ہے وہی ناک نقشہ ہے سب کچھ وہی چہرہ ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا گھل جائے گا مٹی میں مل جائے گا میرے ساتھ بھی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے تو اس عبرت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا تو درست ہے لیکن اس کو اپنے اوپر فرض سمجھنا اور اس کو چھوڑنا گناہ سمجھنا یہ درست نہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بلا وجہ مرد کے چہرے کو جا کر غور سے دیکھنا اور گھورنا جس طرح زندہ مرد کے چہرے کو گھورنا منع ہے اسی طرح مردہ کے لیے بھی منع ہے لیکن عورتیں عورتوں کو جتنی دیر چاہیں کھڑے ہو کر دیکھ سکتی یہ بات بھی درست نہیں ہے ان کا کہنا یہ بعض وقت میت کو رکھا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ آ جائیں اور چہرہ دیکھ لیں اور پھر دفنائیں گے بعض وقت مورچریز میں ڈال دیتے ہیں تو یہ سب میت کو عذیت دینے والی چیزیں ہیں اور لوہہکین کو بھی عذیت دینے والی کیونکہ جب تک وہ دفن نہیں ہو چکتا وہ تازیت ختم ہی نہیں ہو پاتی حالانکہ ہونا یہ جائے یہ کہ لوگ آتے جائیں تازیت کرتے جائیں اور پھر رخصت ہوتے جائیں بہت جھمگٹا کرنا اور ایک حجوم کرنا انہیں بہت قسم کی تکلیفیں جو ہیں وہ اس کے بعد شروع ہو جاتی سوائے قریبی عزیز ترین رشتہ داروں کی جن کو کوئی کام کرنا ہے باقی لوگوں کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض دگوں پر ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ بیوی کو شوہر کے مرنے پر اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا یعنی اس کے مرنے کے بعد تمہارا اس سے نکاح ٹوٹ گیا اور یہ تمہارے لئے نامحرم ہو گیا اب تم اس کا چہرہ مت دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں آپ دیکھئے کہ عورت اگر اس کے لئے نامحرم ہو گئی تو وہ اس کی وراست میں سے حصہ کیوں لیتی نامحرم کی وراست تو نہیں ہوتی نمبر دو وہ اس کی عدت کیوں کرتی اگر اس سے کوئی تعلق نہیں رہا کسی بھی قسم کا تو عدت بھی ختم پھر آپ دیکھئے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میں پہلے فوت ہو گیا تو تم مجھ کو غسل دینا اگر تم فوت ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاں سے غسل دوں گا تو بات یہ ہے کہ ایسا کہیں بھی ممانت نہیں ہے کسی بھی حدیث سے جب ہم سنت طریقے کو چھوڑ کر اپنی اکل سے بہت سی باتیں سوچنے لگتے ہیں تو اس طرح کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمارے ہاں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ہاں تازیت کے لیے جاتے ہیں تو بہت بند سور کر بہت میک اپ کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں اور بعض وقت تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بھی کپڑوں کا ایک مقابلہ ہو رہا ہو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ بعض وقت یہ کہا جاتا ہے کہ میت ہلکی ہے تو وہ بہت بخشی ہوئی ہے اور اگر بھاری ہے تو بہت گناہگار ہے اب یہ تو پہلے ہی ویٹ لوس کر لینا چاہیے یعنی گناہ کا اپنا ایک بوجھ ضرور ہے لیکن جسمانی بوجھ کے کم ہونے سے گناہ کا بوجھ کم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ گناہوں کی معافی نہیں مانگے یعنی تازیت کے وقت مسنون چیز کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں اصل میں اسلام اتنا خوبصورت طریقہ زندگی ہے کہ اگر واقعی اس پر ہم حقیقی معنی میں عمل کریں ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں لیکن ہم اپنے نفس کے بندے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہیں ان سے ذرا نکلتے ہیں تو معاشرے کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں اور اس میں اپنی دنیا کبھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کبھی کوئی دن ایسا نہیں کہ میں کلاس میں آئی ہوں اور میرے ذہن میں کلسوم شاہین کا خیال نہ آیا ہو ویسے بھی سٹوڈنٹس پیارے ہوتے ہیں بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب کوئی چلا جائے تو پھر وہ اور سپیشل ہو جاتا ہے زیادہ یاد آتا ہے تو میں سوچتی تھی کہ میں کتنا شکر ادا کروں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے پاس چانس بھی نہیں تو میں اس وقت کی قدر کروں جو مجھے یہاں ملا ہے بلکہ اس جگہ پر جو سیکھنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے اور جو دوسرے سے چلا گیا اس وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے دوسرے لوگ بھی سن کر اپنے وقت کی اور زندگی کی قدر کرنا سیکھیں اور اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ نیک کام کریں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلکہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہ آمین